اسلام علیکم ویلکم پو میڈ چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنے کپڑوں کے بچے ہوئے پیسوں سے کس طرح سے خوبصورت بی بی فراغ کرنا سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ کمیس کی فرنٹ سائٹ کا بچہ ہوئے پیس ہے یہ کپڑا کمیس کی بیک سائٹ سے بچہ ہوئے تھا ہمارا اور یہ ٹروزر کا ایکسٹرا بچہ ہوئے کپڑا ہے ہمارے پاس اس کپڑے کو سیدھا کر کے اس کی درمیان سے کٹنگ کر لیں گے اس کپڑے کو بھی سیدھا کر کے اس کی ایکسٹرا کپڑے کی کٹنگ کر کے اس کو درمیان سے بھی کٹنگ کر دیں گے یہ دوسرا پیس بھی ہم اسی طرح سے کٹنگ کر کے اس پہلے والے کے برابر کر لیں گے یہ ہمارے پاس چار پیس تیار ہو گئی ہیں یہ فرنٹ سائٹ کا کٹا ہو پیس ہے اس کے ساتھ جو ہم نے وہ چار پیس کٹنگ کیے تھے دو ہم فرنٹ سائٹ پر اٹیج کریں گے اور دو بیک سائٹ پر اٹیج کریں گے ان دونوں پیسوں کو ہم سائٹوں پر اٹیج کریں گے سیری لیسے لڈابیں موسیقی 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 یہ سی ڈی لیس ہم نے لگا دی اور ان دونوں پیسوں کو ہم نے اس کے سائٹ پہ اٹیچ کر لیا ہے یہ ہمارا دوسرا پیس ہے اس پر بھی ہم نے سی ڈی لیس لگا کے اس کو اٹیچ کر لیا ہے بیک سائٹ پر بھی ہم نے سی ڈی لیس لگا کے ان دونوں پیسوں کو اٹیچ کر لیا ہے اس کپڑے کو ہم فولڈ کریں گے اور جہاں پر ہم نے سی ڈی لیس اٹیچ کی وہاں پر ہم اس کو پن اپ کر دیں گے تانکہ یہ ہماری سی ڈی لیس بروپر آئے تیرو اس کا ہم ساڑے پانچ انچ لیں گے اور اور ہور لنگھ پانچ انچ لیں گے اس بروپ کی چولی کا ناکھ ہم ساڑے پانچ لیں گے یہاں سے بھی ہم ساڑے پانچ کا نشان لگا لیں گے اور ان دونوں نشانوں کو اپس میں ملا لیں گے اس کی چسٹ کا ناکھ ہم ساڑے سات انچ لیں گے اور کمر کا نشان ہم سات انچ پر لگا لیں گے ان دونوں نشانوں کو اپس میں ملا دیں گے اب ہم پھر اکی کٹیں کر رہیں گے یہاں سے ہم تین انچ کا نشان رکھیں گے اور اس کی کٹیں کر دیں گے یہاں سے ہماری فروپ کی چنٹ بنیں گے یہ ٹروزر کا بچا ہوا کپڑا ہے اس سے پھر آپ کی بازو تیار کریں گے اس کی چڑائی ہم آٹھ انچ لیں گے اور لمبائی سات انچ لیں گے یہاں سے ہم اس کو گلائی دے کے بازو کی کٹنگ کر لیں گے یہ بازو کی کٹنگ ہم نے کر لی ہے سب سے پہلے ہم پھر اپنے چنٹ ڈالیں گے یہاں پر ہم دو سلگیاں لگائیں گے اور ان سے ہم فروپ میں چنٹ دیں گے یہ ایک سلائی ہم نے لگا دیا ہے اب ہم دوسری سلائی لگائیں گے سلائی ہم نے لگا دیا ہے اب ہم اوپر والے دو دھاگیاں کھینچیں گے اور اس میں چنٹ دیں گے دوسری سلائی سے بھی اس کے اوپر والے دو دھاگیاں کھینچ کے ہم چنٹ بنا لیں گے یہ چنٹ ہماری بن لیں گے اب ہم اس کو پھر آپ کی چولی کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے اس طریقے سے دوسری سائی پر بھی اسی طریقے سے سلائی لگاؤ کے اس کو چنٹ دیں گے اور پھر اس کو سلائی لگا لیں گے یہ چنٹ ڈال کے سلائی ہم نے لگا دی ہے اور بیک سائیڈ سے بھی ہم نے اس کی سلائی لگا دیا یہ پٹی تیار کی ہے ہمیں اس کی لمبائی ساتھ انچ ہے اور اس کے اندر جو بکٹم ٹیسٹ گی رہے ہے اس کی چوڑائی ایک انچ ہے اس کو آپ نے آئرن کے مطل سے اس طرح سے پیسٹ کر کے کپڑے کو فول کر لیں گے یہ لیس لیں گے اور اس پٹی کے لیچے ہم اس کو اس طریقے سے لگا کے فراغ کے نیک کے فرنٹ سائیڈ پر اس پٹی کو لگائیں گے یہ فراغ کی فرنٹ سائیڈ ہے اس کو میں نے آئرن کر کے ایک تیہ بنا لی ہے تانکہ جو ہم پٹی اٹیج کریں وہ ہماری سینٹر میں آئیں فرنٹ پیوک کی ڈیپنس ہم ساڑے تین انچ لیں گے اور ہاف انچ اوپر کی طرف نشان لگیں گے وہ جو پٹی ہمیں تیار کی ہے اس پٹی کا ہم اس نشان کی اوپر رکھ کے ہم سینٹر سے سلائیڈ لگا لیں گے یہ نشان جو ہمیں لگا ہے تو اس کے پر ہمیں اس پٹی کو رکھ کے اس فراغ کے سینٹر میں سلائیڈ لگا لینی ہے یہ سینٹر میں ہم نے سلائیڈ لگا دی ہے اب ہم یہ لیس لیں گے اور اس لیس کو اس پٹی کے اندر اس طریقے سے رکھ کے اس پٹی کے کنارے پر ہم سلائیڈ لگا لیں گے یہاں سے آپ نے پٹی اور لینس دونوں پر اندر کی جانت فولڈ کر کے اوپر سے سلائیڈ لگا لیں گے دوسری سائٹ پر بھی ہم لینس کو اس طریقے سے فولڈ کریں گے اور پٹی کے نیچے رکھ کے اس کے اوپر سلائیڈ لگا لیں گے یہ لیس اور پٹی ہم نے دونوں اٹیچ کر لیے ہیں اب ہم نے جو سنٹر میں سب سے پہلے سلائیڈ لگا لیں گے اس کو کھول لیں گے یہ سلائی ہم نے کھول دیا ہے اب ہم اس کا فولڈ لگتیار کریں گے یہ ہم نے بکرم لیا ہے اس سے ہم نیک کی کٹنگ کریں گے اس کے چوڑائی نیک کی دو انچ رکھیں گے اور اس کی لمبائی ساڑھے تین انچ رکھیں گے یہاں سے ہم اس کو گلائی دے کے رونگ شیپ دے دیں گے نیک کو اور اس کی کٹنگ کر دیں گے نیک کی کٹنگ ہم نے کر لی ہے اب ہم اس کو پکڑے پیپر پیسٹ کر کے سائیڈوں سے سلائیڈ لگا لیں گے نیک کو ہم نے تیار کر لیا ہے اب ہم اس کو فراب کے اوپر اٹیج کریں گے یہ ہم سیدھی سائیڈ لیں گے اور اس کے سنٹر میں پہلے سلائیڈ لگائیں گے اور پھر ہم گلائی ہم سلائیڈ لگا لیں گے اس سلائیڈ لگا دیئے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور پھر اس کو آئرن کر لیں گے آئرن کر کے ہم اس پر ترپائی کر لیں گے اب ہم بیک نیک کی کٹنگ کریں گے یہ ہماری بیک سائیڈ ہے اس کے اوپر ہم فرنٹ سائیڈ چھکیں گے اور بیک نیک کی کٹنگ کر لیں گے بیک نیک کی کٹنگ ہم نے کر لی ہے اب ہم ایک عریب کپڑا لیں گے اور اسے ہم بیک نیک کو سلائی کریں گے یہ اور ایک پٹی ہم نے بیک سائیڈ سے لگا دی ہے اب ہم یہاں سے تو ایسا کٹ کریں گے اور کرسکو کو آئرن کر کے اندر کی جو نیک فولڈ کر گے کپڑے کو سلائی لگا لیں گے یہ اس کو ہم نے فولڈ کر دیا ہے اب ہم اس پر سلائی لگا لیں گے یہ سلائی ہماری لگ گئی ہے اب ہم تیرے کو جوڑیں گے تیرے کی سلائی ہم نے لگا دی ہے اب ہم بازو اٹیچ کریں گے بازو پچھنن دینے کے لیے یہاں سے ہم تین انچ کا نشان لگا لیں گے اور اس کو کٹ کر دیں گے یہ ہمارے دونوں کٹ لگ گئی ہیں یہاں پر ہمیں ایک سلائی لگائیں گے یہ ایک کٹ سے شروع کریں گے اور جو دوسرا ہم نے کٹ لگایا تھا وہاں تک ہم نے یہ سلائی لگا لے گئی ہیں اور پھر اوپر والے دھاگے کو کھینچ کے چنٹ دار لیں گے دونوں سائیڈوں پر یہ چنٹ ہم نے ڈال لی ہیں اب ہم اس کو فولڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس ساڑھے چھار انچ بازو کی گلائی تیار ہوئی ہے یہ ہم نے سلک کا کپڑا لی ہے اس کی چوڑائی دو انچ اور لمبائی بازو کے حساب سے دیں گے اس کو ہم نے اس کے ساتھ اس طریقے سے اٹیچ کرنا ہے اور اس کی پائپنگ برنا لینے ہیں یہ پائپنگ ہم نے لگا دیں گے اب ہم نے اس پائپنگ اندر کی جانب اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ سلائی لگا لگیں گے یہ سلائی پائپنگ کیوں پر نہیں آنے چاہیے بلکہ پائپنگ کے ساتھ ساتھ ہونے چاہیے یہ ہم دو انچ کا نشان لگائیں گے اور اس کو کٹ کر دیں گے یہ دونوں سائٹوں پر ہمارے دو انچ کے نشان لگ گئیں گے اب ہم بازو پہ اٹیچ کریں گے اس سلائی ہم لگا دیں گے جنہوں تک ہم نے دو انچ کا نشان لگایا تھا اس نشان تک ہم نے اس سلائی لگا لے دی ہے دوسری سائٹ پر ہم نے دو انچ کے نشان تک سلائی لگا دیں گے اس نشان تک دونوں سائٹوں پر یہ سلائی لگا دی ہے جہاں تک ہم نے دو انچ کا نشان لگایا تھا اب ہم یہاں پر ایک سلائی لگائیں گے اور اس پر چنل ڈال کے اس پاسو کو اٹیچ کر لیں گے موسیقی موسیقی یہ بازو پر ہم نے چنٹ دے دی ہے اور بازو پر اٹیچ کر لیا ہے یہ ہم نے لیس لی ہے اور اس کو ہم نے فراغ کی دونوں سائٹوں پر اس طریقے سے لگا لینی ہے موسیقی یہ دو پٹیوں ہم نے تیار کی ہیں پھر اور کو فٹنگ دینے کے لیے ان دونوں کو ہم نے اسی نشان کی اپر رکھ کے اوپر سے ہم لیس اٹیچ کر لیں گے موسیقی 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 موسیقی